موسیقی ہمارے پختنخواہ سے اگر کراعزاد آئے تو بے شک اس کے پر ڈسکسن کریں یہ تو بات نہیں ہے اب آپ یہ جو شاہ صاحب نے یہ بات دو کی ہے بات تو ہونی چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں بات ہونی چاہیے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزارہ پہ بھی ہونی چاہیے باقی صوبہ کی بات ہونی چاہیے ہم تو کبھی انکار نہیں کہتے ہیں آئین کے خلاف ہم کبھی نہیں جائیں گے آئین کے مطابق ہم ہر کام کرنے کے لئے تیار ہیں ہزارہ صوبہ کی تحریک میں تو خون بھی شامل ہے لوگوں نے اپنی جانے نہیں دیئے ہزارہ صوبہ میں دیکھیں نا وہ ظلم ہوا ہے ہزارہ صوبہ میں چند آدمی سات آٹھ آدمی شہید ہوئے ہیں بچارے تو ہم نے بورے دکھ ہے لیکن ہزارہ کے مقابلے میں میں آپ وہ چھوٹی سی بہت ہزارہ کے لئے ہزارہ والے کو بٹھائیں میں تو میں ہزارہ صوبہ کی ساری بات ان کے سامنے کر دوں جنوبی پنجاب میں تو اتنا نہیں ہوا جنوبی پنجاب میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوا نا جو ہزارہ میں ہوا تو اس کیوں تو آپ ہمائیت کر رہے اس پر آپ کو مجھے یہ بتائیں وہ حقوب بنایا گیا بچاروں کو وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو کے پی کے نام لیا ہے کچھ صوبہ تو نہیں بنایا ہم نے ہم نے نام لیا ہے کے پی کے نام لینے کے بعد آپ ایسا کر دیتے ہیں کہ یہ ساتھ آٹھ آدمیوں گذر کروا دیتے ہیں میں آپ کی طرف آتی ہوں ادنسٹیشن نے کی ہے لوگوں نے تمہیں مارا رہا ہے ادار صاحب آپ بھی ہزارہ صوبے پہ انٹرسٹڈ ہیں آپ نے بھی ان کی بات کی ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہزارہ سے اوپر میں بالکل شدید اس میں میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ بہت دکھ کا واقعہ تھا اور اسٹیٹ پولس کے ہاتھوں گیارہ ہزارہ کے جو شہری تھے جو ہزارے علاقے کے ہزارہ میرے بچی تھی جو شہید ہوئے ہیں گیارہ توٹل جو ہیں وہ ہوئے ہیں اور ہزارہ کے لوگوں کے اس کے اوپر یہ ضرور ہے کہ اسٹیٹ پولس کی طرف سے فائرنگ ہوئی تھی جن کو نہ آج تک کمپنسیشن دیا گیا نہ ان کے گھروں پر جا کر کسی بھی سرکاری آلہ عدیدار نے جا کر تازیت یا فاتحہ خوانے کی صوبے سندھ میں اس کی اسیملی میں ہم نے دعا کرائی نیشنل اسیملی میں دعا کرائی جہاں تک بات یہ ہو رہی ہے کہ دیکھیں اس وقت کرائم کی جب بات ہو رہی ہے بجلی کا مسئلہ ہو تو وفاق کے اوپر بجلی کا مسئلہ ہو تو ایک صوبہ کہتا ہے جی وفاق قصور ہے پانی کا مسئلہ ہو تو وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے آتے ہیں اور کوئی دیگر مسئلہ ہو ذمہ داری لینے تیار نہیں ہے پورے صوبے میں حکومت انہیں کے باوجود اپنے آپ کو اپوزیشن کہتے ہیں حسینی آتی ہے آپ کو اس بات کے اوپر کہ ایک صوبے کا چیف ایکجیکٹیو ہوتے ہوئے اس کے ساتھ سترہ وزارتیں ہوتے ہوئے پاورفول فنڈز ہوتے ہوئے نیشنل گریٹ سے کہی اسی کو تو بجلی مل جاتی ہے یہ نہیں بتا رہے ہیں نیشنل گریٹ سے کہی اسی کو تو بجلی مل جاتی ہے خواجہ ساہر صاحب تو پنجاب والے چاہت اجاز کریں گے نا تمام کارخانے بند ہیں پنجاب کے تمام کارخانے تمام سکھلیاں بند ہیں تمام چولے بند ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک تین امینڈمنٹ سے پہلے ایک تین امینڈمنٹ سے پہلے صوبوں کو پچاس مہجا وارڈ نہیں سب کے ساتھ میگا کریں ہر چیز کے مطلب میں انگیزہ پروگرام کرنے کے تیار ہوں وان ٹو وان پروگرام کرنے میں جتنی بھیجلی ان کو ملے گی ہے جتنی بھیجلی ان کو ملے گی میں نے گھر پہ بھی آج بارہ گھنٹے بھیجلی بارہ گھنٹے بھیجلی کی لوڈ شیڈنگ میرے گھر پہ اس شنر کے گھر پہ اور جو ہنڈڈ پسنٹ پیمنٹ کرنے پہ چوبیس گھنٹے میرے گھر پہ کر دیں بے شک میں کہتا ہوں کہ پورے صوبے کو معاشی طور پر تو نہ پھر رہے معاشی طور پر کیوں ہی ہے اپنے کوئٹے کے زیادہ ملے گی ہے میں نے گھر پہ کر دیں میں نے کہنے کا مطلب ہے کوئٹے سے زیادہ ملے گی ہے شباہ شریف کا گھر دو بہت دستی صاحب آپ کیوں خاموش بیٹھیں ساری باتیں آپ چھپ کر کے سن رہے ہیں کیوں نہیں دینے بجلی آپ دیکھیں کتنے پرابلمز ہیں شاہ صاحب کو کہوں کہ پانچ گھنٹے سنت کی لوڈ سیٹنگ ہے اور پنجاب حکومت نے آفے سے سا انہوں نے شباہ شریف صاحب نے حکم دیا کہ بجلی چوری کرو اٹھارمی اینی ترمید کے تحت ان کے پاس ایک سو ایسی عرب روپے گئے ہیں یہ خود بجلی پیدا کر سکتے ہیں وہ ڈرامے آلہ صاحب نہیں ان کی ذمہ داریہ ہیں اور یہ خود بہت بجلی چوری میں صرف وفاہ کو خراب کرنا چاہتے ہیں عرب روپے کے باقی دار پنجاب حکومت ہے ان کے آفے سے زیادہ ہیں ان کے پولیس کے تھانے بجلی چوری میں ملاویس ہے وزیری علاقہ کیمپ بجلی چوری میں ملاویس ہے ان کو تو یہ شرمانی چاہیے وفاہ کو صرف دیچے دکھانے کے لیے یہ خود چوریاں کر رہے ہیں بجلی کے پانی بند کر دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ پانی نہیں ہے ان کی ٹی اے میں ان کے فاسا کے لوگ جا کے رات کو تارے ہی رات دیتے ہیں دستی صاحب وہ بھی بات ان سے بڑا جنوبی پنجاب میں ان نے ہمیں زہریرہ پانی دیا ہمیں زہر دیا ہماری حضبتوں کی دھوانے یہ لوگ بیٹھ کے اتنی میڈیا کی سیاست کرتے ہیں اتنی جواب سن لیں شباہ شریف نے کی ہوئی ہے بیعت سے شرم آئے اور وہ ڈرامے بعد بیٹھ کے پات گھنٹے کی لوڈ چیٹے گئے میں دستی صاحب کو چیلنج کرتا ہوں باپنا آئر کے زیرے کنٹر ہونے شنکر کے آپ ان سے فکر لیں جو جہاں پیشہ کرائم کو سکوڑ نکرے وہ بجلی چولی میں خود ملابہ شنکر 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 وفاق کو یہ سبک وفاقی حکومت بھی سبکر کی ہوئی ہے شنکر 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 اگر اگر یہ میرا بیان یہ کرتا تو اس کا جواب میں دیتا ہوں اس کا جواب میں دیتا ہوں اس میں تو ہمیں بات یہ ہے کہ ان کی زیادت اور بجلی جو ہے وہ انڈرسٹریلسٹ کو ہے انڈرسٹریلسٹ کی جو بجلی ہے وہ چوری نہیں کرتا ہمارے ہامی انڈرسٹریلسٹ کہاں کسی قیمت پر چوری نہیں کرتا ان کی زیادت پانچ گھنٹے کو لوڈ سیٹھے گا ہے فیصلہ بات کری کارٹ جائے مزا فرگر جاتے کو سنگودہ جاتے کو جتنی آپ فیکٹیاں لگی ہوئی ہے لاہور کے فیکٹیاں دے کو صرف پانچ گھنٹے کے لوڈ سیٹھے گا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہم بہت جارہ لوڈ سیٹھنگ ہیں بلکہ غلط کہتے ہیں یہ عوام کو ہمارے ہمارے ہماری اور ان کی بلکہ ان کے پاس زیادہ ہے ہمارے بس کم ہے مجھے ایک بار بتا رہے گا مجھے بتائیے شاہ صاحب اور میں آپ سب سے اس کے بارے میں پوچھوں گی کہ الیکشن قریب میں زرداری صاحب کہتے ہیں کہ سارے اتحادیوں کو لے کے دوبارہ الیکشن لڑیں گے یہ اتحادیوں میں ہی آپس میں اتنے مسائل ہیں یہ کیسے الیکشن لڑیں گے ایک ساتھ کیا ہوگا کس طرف جا رہے ہیں میں ابھی آپ علی بات کہہ ہوں آپ کا تھوڑا ہے نہیں آپ کی کسی بات میں تو پہلے کہہ چکہ ہوں کہ یہ اتحادیوں والی بساکی اتحادی ان پہ خوش بھی نہیں ہے تنقید بھی کرتے ہیں راضی بھی نہیں ہے ان پہ نیشنل ایشو پہ اختلاف ہے ان کا فارنل پلیسی پہ انٹرنل پلیسی پہ اکنامک پلیسی پہ پجلی پلیسی پہ پانی پانی چیز اتحادیوں کا لیکن پھر بھی بساکی ان کی ہے پتہ کس کے شارے پہ اور کیوں ہے یہ تو ہے کہ اشاروں پہ چلنے والے آپ ہیں اچھا سنے نا 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 یہ نہ یہ نہ کھولے ٹائم کام ہے چھوڑے آپ چھوڑے چھوڑے آپ آپ سوال یہ ہے کہ اتحادیوں کے ساتھی لڑے الیکشن کیسے منہ کیا ہے وہ تو آپ اتحادیوں کا اتحاد کا وہ روزانہ کرتے ہیں روزانہ زرداری صاحب کرتے ہیں آپ بات سنیں زرداری صاحب کہتے ہیں میں کہتا ہوں جب الیکشن ہوگا تو اس وقت دیکھا جائے گا کون کس سے اتحاد کرتے ہیں خواجہ ازہار صاحب آپ کیا کہتے ہیں آپ کا کیا پوائنٹ او فیو ایس بات پہ اگلے الیکشن میں آپ ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں ہمارا تو ظاہر سوبہ سندھ کے ویدانیت کے قائل سوبہ سندھ کے اندر اس سرزمین پہ رہنے والے تمام لوگ وہ اکثریتی آپس میں بالکل اسی طرح سے مشترک رہتے ہیں اور یہاں سوبہ سندھ میں جو بھی کامیاب ہوگا سندھ کے اندر سے جو بھی منڈیٹ لے کر آئے گا ہمارا اس کا نیچرل الائنس ہے ہماری باؤنڈری جیوگرافیکل نیچرل الائنس ہے اور جہاں تک ایک بات ہے صدر صاحب کی یا پیپس پارٹی کے مخالفت کرتے ہیں ہم نے تو ایسا دور بھی دیکھا ہے پارس کے لوگ اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوا کر اپنے خلاف کوئی بات سندھ کے گوارہ نہیں کرتے تھے آپ ان کے ساتھ رہے ہیں اگر ہم کمس کم جمہوریت میں جمہوریت میں اگر خوضہ ازار صاحب تاہیم قتم ہو رہا ہے میرے پروگرام کا میں پلیز زدسی صاحب کا بھی لاس کومنٹ لے لوں جی 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 چلی سے ختم کر لیں میں پھر بات کروں بس جی ہم ایک امس کم اتنا ضرور فخر آسے لے کہ صدر صاحب کھل کے مخالفت کر سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ کوئی امیر المومنین ذہنیت کا کوئی شخص نہیں آئے ٹھیک 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 دسی صاحب آپ یا پتہ جائے گا یا دی آئے گا یہ آگلا لیکشری نہیں ہوں ہم نے روکا تھا ہم نے روکا ہے بیپی نے ایمیر المومن لہا رہے تھے ہم نے روکا ہے ہم نے روکا ہے میں روکا تھا ہاں بی بی ایسا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری صاحب اپنا اعتماد ہے کہ ہم نے کسی سے دلکھا لیکیا ان کی طرح نہیں ہے کہ بھائی وزیر اعلا ایک بھائی وزیر اعظم اور ان کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کیونکہ باز مشہور ہیں اس لیے انہوں نے کیونکہ اپنے لیڈروں کو بھی بند کرا کہ یہ ملک سے باہر چلے گئے تھے اور یہ خود مویدہ کر کے چلے ہمارے اوپر اتحاد اعتماد کرتے ہیں ہم نے ان پر اعتماد کی انشاءاللہ ملک کے چلیں گے اس ملکی بقاہ کے لیے بہتری کے لیے انشاءاللہ دلامی کچھے چلیں گے اور ملک کے پاکستان میں تبدیلی پاکستان میں بہتری نرالے ہیں یہاں پر دعوے بھی ہوتے ہیں وعدے بھی ہوتے ہیں لیکن حوام کے نزدیک جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے وہ دیکھتی ہے کار کردگی اور یہی جمہوریت کی روح بھی ہے زفر علی شاہ صاحب بہت شکریہ جی جی بلکل اس پر پھر پروگرم میں بات کریں گے آپ کی کار کردگی پر الیاس بلور صاحب ہمارے صاحب موجود ہے ایمکی ایم سے خواجہ ادارال حسن صاحب جوائن کیا تھا پاکستان بیوز پارٹی سے چمشید دستی صاحب پروگرم میں تھے آپ سب کا بہت شکریہ کسی ذہین بچے نے یہ پوچھا ایک سوال کہ حکمرانوں کے کارٹوز ہمیشہ بچ صورت کیوں بنایا جاتے ہیں اس سوال کے جواب کسی بڑے نے تو شاید ٹھیک نہیں دیا ہو لیکن ایک دوسرے ذہین بچے نے کچھ اس طرح دیا کہ حکمران دیکھنے میں چاہے کتنے ہی خوبصورت ہوں کام بچ صورت ہی کرتے ہیں کیا ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں یا یہ صرف بچوں کا خیال ہے سوچئے گا اپنا اور اپنے مل کا خیال رکھئے پارس خوشید کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد